بسم اللہ واللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ واللہ السمیع علی العظیم من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واللہ واللہ حدانا لہذا و ما کنا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہلبتی الطیبین الطائرین المعسومین المظلومین المنتخبین اللذینہ ذہب اللہ عنہم الرجسا و طاہرہم تطہیرہم و لعنت اللہ علی عدائیہم و قتلتیہم و غاسبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مسائبہم و شجاعتہم و طہارتہم و سخاوتہم و جلالتہم و ولایتہم و عظمتہم و عدشہ مجمعین من لیلنا آزهی الى قیام یوم الدین اما بعد و فخد قال اللہ سبحانه تبارکہ وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی عراف المنام سلوات بھی جلے و اللہ علیہ وسلم بزرگانِ مذہب و ملت برادرانِ ایمانی کرم ہے حضراتِ چہاردہ معصومین علیہم الصلاة والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول السقلین مادرِ حسنین صدیقہ طاہرہ رازیہ مرضیہ بطول عزارہ حورِ انسیہ جناب فاطمہ ازارہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سلام علیہ حاکین علیہ نفاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتبِ تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرشِ عذا پہ بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پہ محمد دھڑکنوں پہ علی سینوں پہ حسین اور بازوں پہ عباس لکھ دیا اس کا لاک لاک شکر ہے فقرہ صرف ہے ماشاءاللہ خطبہ فازل ادبا سبتشیف فرمائیں فقرہ صرف ہے اس کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے جناب مسلم کے صدقے میں ہمیں مسلم بنایا یہ وہ حسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میں اثر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی حق شکر ادا نہ ہوگا ہمارے عزیز ترین برادر قبلہ مولانا انتخاب قازمی صاحب نے ہمارے مطالق جو فرمایا یہ ان کی غیر معمولی محبت ہے جو ہمارے لئے ہے ورنہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا وصاف حضرات کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں جن دعاؤں کے ذریعے سفر جاری اور ساری ہے ورنہ آپ خود ایک اچھے خطیب مدہ ہے اہل بیت اور ایک علمی گھرانے کی فرد اور بڑا اچھا لگا ہمارے بہت پرانے ساتھی قبلہ مولانا محمد حسین صاحب تشریف لائے ان سے ملاقات ہوئی تو باقی یہاں سارے افراد زیادہ تر بڑوں میں وہ لوگ ہیں جن کی جوانی میں جانتا ہوں اور میرا بچپنہ وہ جانتے ہیں جو بزرگوں میں یہاں بیٹھے ہیں ایک عرصے سے آنا جانا ہے اور وہی محبت ہے کہ اگر ذرا بھی گنجائش ہوتی ہے تو کان پور کے لیے ضرور وقت نکالتے ہیں سلوات اشاعت فرمائے تو بات آراز کریں تو شب غربت ہے شب مسیبت ہے شب علم ہے اور کل کا ایک دن ہے اور اس کے بعد قربانی کا دن ہے تمام عالم اسلام اس وقت بکروں کی خریداری میں ڈوبا ہوا ہے کیوں شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے اس لیے کہ کیسا اسلام اگر حکم شریعت پر عمل نہ ہو کیسا دین اگر حکم شریعت پر عمل نہ ہو ہم ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو وہ یہ ہے کہ گاؤں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے یہاں جیسے دو چار پانچ دن پہلے آ گیا بکرا مگر جو گاؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے نہیں لاتے کیوں اس لیے کہ دروازے پہ جو سبزیوں کا باغ ہوتا ہے اسے تباہ کر دیتا ہے وہ تو اس وجہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ موقع پر ہی اسے لائے جائے بارال ایک شریعت کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ہر فرد بشرفہ واجب ہے توجہ رکھئے گا تو اب میں نے یہ مناسب جانا کہ آج کی گفتگو اسی ذاویے سے ہو اسی حوالے سے ہو اسی مرحلے سے گزرے تاکہ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں بھی ہم پرسہ پیش کر سکیں ان کی بارگاہ میں توجہ فرمائیے گا قرآن مجید میں اللہ نے خواب بیان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی یا انی ارا فی المنام اے میرے لال میں نے رات خواب دیکھا ہے خواب کیا دیکھا ہے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں راہ خدا میں یاد خدا میں عشق خدا میں اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہا ہوں خواب دیکھا ہے جناب ابراہیم نے اور قرآن مجید اس خواب کو بیان کر رہا ہے آئیے عالم اسلام سے سوال کرتے ہیں ہر کلمہ پڑھنے والے سے سوال کرتے ہیں پل کے نہ جھپکنے پائیں تمید اگر واضح ہو گئی تو نتیجہ روشن ہو جائے گا سوال کرتے ہیں یہ بتائیے کہ کیا قرآن مجید میں غیر ضروری باتوں کی گنجائش ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں ابھی شبرو صاحب اشار پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنے کلام میں لکھے ہوں گے بیس اشار مگر جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس میں سے منتخب کیے ہوں گے اشار آپ کو ایک کتاب تحریر کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ غیر ضروری بات اس میں نہ آنے پائے کتاب کی اہمیت کم ہو جاتی ہے کتاب کی افادیت کم ہو جاتی ہے ہم اگر کسی سے ملاقات کو جائیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اتنا ہی بولیں جتنی ضرورت ہے کے خلاف ہے تو جب ہم اور آپ اپنے کلام اور اپنی کتاب میں یہ نوک پلک دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری بات نہ بیان ہو تو پھر وہ قرآن جو کلام خدا ہے نہیں فقرہ بدلوں ہم اگر اپنی کتاب میں غیر ضروری گفتگو کریں تو یہ کتاب لکھنے والے پر یہ الزام ہم تو جھیل لے جائیں گے اس لیے کہ دنیا میں آئے تو جاہل تھے مگر وہ جو خالق علم ہے اس کی کتاب ہے قرآن تو اگر کوئی قرآن کو پڑھ کے یہ کہ اس کی کیا ضرورت تھی تو یہ بات قرآن کی نہیں ہے بات قرآن کے خالق کی ہے بات جا رہی ہے خدا تک اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس میں غیر ضروری گفتگو نہیں ہو سکتی تو جب غیر ضروری گفتگو نہیں ہو سکتی تو پھر میرا ایک سوال ہے سارا مجمع توجہ کرے یہ بتائیے یہ خوابتہ ضروری کیا تھا ہے یہ خواب ایسی کیا چیز ہے جسے قرآن میں بیان کر رہا ہے اللہ اتتہ بڑا خواب قرآن میں رکھا ہے جس میں نہ زیر کی گنجائش نہ زبر کی گنجائش قرآن ہر فرف اپنی جگہ مکمل ہے ایسی مکمل ایسی اکمل ایسی کامل کتاب میں اتتہ بڑا خواب رکھا ہوا ہے یہ خواب کیا کر رہا ہے قرآن میں کچھ حرص کرنا چاہ رہا ہوں معبود اگر خواب ہی رکھ نہ تھا تو پھر خواب تو بہت سے لوگ دیکھتے ہوئے ہم آپ بھی خواب دیکھتے ہیں اور دنیا تو ایسے خواب دیکھتی ہے کہ خوابوں دنیا تو ایسے خواب دیکھتی ہے کہ خوابوں کی توہین ہوتی ہے اس سے بلی توہین خواب کیا ہوگی کہ علی سے دشمنی بھی جنت کا خواب بھی دنیا دنیا تو چلتے بھرتے خواب دیکھتی ہے جانے کیا کیا خواب دیکھتی ہے مگر کمال یہ کمال یہ فقرہ عرض کر رہا ہوں کمال یہ کہ خواب ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر دنیا کی کوئی حکومت پابند ہی نہیں لگاتی ہے کوئی چارج نہیں ہے خواب پہ کوئی چارج نہیں ہے مثلا خدا نہ کرے یوں کسی کو گھور کے دیکھ دے کوئی تو قانون ہے اس کے لیے بھئی کیوں بھور کے دیکھا لیکن خواب دیکھنے میں کوئی کسی کو تماشا مار دے اور جسے تماشا مار آئے اسے بتائے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا اور وہ پولیس پولیس اسٹیشن جائے لکھ ایف آئی آئے انہوں نے خواب میں تماشا مار آئے میں کچھ کہ رہا ہوں ذرا گور فرمائیے دنیا یہی کہے گی پاگل ہو گئے ہیں دیوانے ہو گئے ہیں احمق ہو گئے خواب کی بنیاد پر ریپورٹ لکھوا میں آئے خواب وہ چیز کوئی چارت نہیں لیکن آلی کے دشمن کو جنت کا خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں آئے آہ آہ سلوات بھی دیں بابا ایک اور سلوات بھی دیں آہ 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 خواب اب اللہ نے خواب قرآن میں بیان کیا تو پروردگارہ ہمائے خواب نہ رکھے تُو نے گوالٹولی والوں کے خواب نہ رکھے تُو نے پٹکابور والوں کے خواب نہ رکھے تُو نے میں کچھ حرص کر رہا ہوں غور کرنے کی بات ہے جاج مہو والوں کے خواب نہ رکھے تُو جو اسے قرآن میں بیان کر رہا ہے عقیدہ امامیہ سنیے گا اس خواب میں ایسا کیا ہے نوجوان خاص طور سے سنیں اور بیاز ذہن و دل پر لکھ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس خواب میں کیا ہے جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے آواز قدرت آئی تجھے کیا خبر یہ خواب کچھ اور ہے کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب کا کمال یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی جس کے لئے دیکھا وہ بھی نبی جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم جس کے لئے دیکھا وہ بھی معصوم جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا جس کے لئے دیکھا وہ بھی سچا تو کنائے میں باتیں نہ کر اشاروں میں باتیں نہ کر کھل کے بتا خواب کس نے دیکھا کس کے لیے دیکھا آواز قدرت آئی خواب دیکھنے والے عبراہیم جس کے لیے خواب دیکھا اس کا نام ہے اسماعیم مولا حسین کا واسطہ ہے خواب دیکھنے والے عبراہیم جس نے جس کے لیے خواب دیکھا اس کا نام ہے اسماعیم یعنی خواب دیکھنے والا بھی نبی جس کے لیے خواب دیکھا وہ بھی نبی تو خواب دیکھا کیا کہ خواب یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں قرآن جیسی عظیم کتاب میں ابراہیم کا خواب بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ کہنے کو تو یہ خواب ہے مگر قیامت تک انسانی ذہنوں کو جگائے گا پھر طرح کہا ہے اور میں دعائیں چاہتا ہوں تو خواب دیکھا کیا زبا کر رہا ہوں کسے زبا کر رہا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کر رہا ہوں قبلہ ملنی سے آپ بھی پڑھتے ہیں فقرہ سنیے بہت بڑے مسئلے کا حل پیش کرنے جا رہا ہوں پوری دنیا میں قربانی 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 اسلام قربانی چاہتا ہے دین قربانی چاہتا ہے شریعت قربانی چاہتی ہے کمال ہے حسین کی قربانی کے بعد ہماری قربانی بہت بڑا جملہ کہا ہے محسوس فرمائیے گا حسین کی قربانی کے بعد دین محمد کو کسی کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے نہ حسین جیسا لہو کسی کے پاس ہے نہ حسین جیسا سر کسی کے پاس ہے جو تہے خنجر سجدہ کر لے جا کہہ رہا ہوں میں اللہ اکبر قربانی 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 کم سے کم فلسفہ قربانی تو سمجھئے قرآن سمجھا رہا ہے فلسفہ قربانی کیا ہے میری طرف دیکھئے گا شب خون مارا کا قربانی کا قربانی خون بہایا کا قربانی بجے یتیم کیے کا قربانی عورتیں بیوہ بنائیں کا قربانی قربانی کا شور مچانے والے کم سے کم قرآن سے پوچھتے کہ فلسفہ قربانی کیا ہے میری طرف دیکھئے گا ابراہیم نے خواب کیا دیکھا اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو کچھ سمجھے ابراہیم نے یہ خواب نہیں دیکھا پڑوسی کے بیٹے کو مار رہا ہوں نعرہ دری اللہ اکبر ابراہیم نے یہ خواب نہیں دیکھا کہ پڑوسی کے بیٹے کو مار رہا ہوں ابراہیم نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو راہِ خدا میں زباہ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لال کو قربان کر کے دوسروں کے بیٹوں کو بچا لینا یہ قربانی ہے اپنی سمتان کو قربان کر کے دوسروں کی سمتان کو بچا لینا یہ ہے قربانی اپنے بیٹے کے لیے دوسروں کی اولاد خطل کر دینا دہشت گردی ہے قربانی نہیں ہے قرآن سمجھا رہا ہے ایک سلسفہ ہم آپ تو بیان نہیں کر رہے ہیں خواب دیکھا اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں تو اے اللہ کے نبی خواب ہی دیکھا ہے کہاں تو ایسا کیجئے گا کہاں ہم نبی ہیں امتی تھوڑی ہیں جو دیکھا ہے وہ کریں گے تو اس کا مطلب زباہ کیجئے گا کہاں زباہ کریں گے ٹھیک ہے زباہ کیجئے آپ کا بیٹا ہے خدا سے آپ کے تعلقات ہیں آپ دوست ہیں اس کے آپ خلیل ہیں آپ زباہ کیجئے لیکن اجازت ہو تو ایک گزارش کریں کیا ہم نے کہا ابراہیم ایک کام کیجئے چھپکے سے اسماعیل کو لیجئے مہنا میں جائیے اور اچانک چھری چلا دیجئے ابراہیم نے کہا یہ ممکن نہیں دیکھئے گا فلسفہ قربانی کیا ہے میں نے کہا چھری لیجئے کمسن ہیں اسماعیل انہیں بتائیے گا ڈر گئے تو کیا ہوگا گھبرا گئے تو کیا ہوگا انکار کر بیٹھے تو کیا ہوگا بات تو جب ہے کہ چھپکے سے لے گائیے منہ میں لٹائیے اچانک چھری چلا دیجئے بتائیے نہیں ابراہیم کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے دیکھئے گا میری طرف قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے قربانی اختیار کا نام ہے قربانی انجانے کا نام نہیں ہے قربانی جاننے کا نام ہے کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ راہِ خدا میں میرے طرف دیکھئے گا پل کے نہ جب کے یا حسین راہِ خدا میں شرطِ قربانی ہی یہی ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو سر کاٹ رہا ہے وہ بھی جو چھری چلا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جس کے بھلے پچھری چل رہی ہو وہ بھی جانتا ہو دونوں میں انجان کوئی نہ ہو نظرانہ پیش کرنے والا بھی جانتا ہو نظرانہ بننے والا بھی جانتا ہو کیوں قربانی دھوکہ نہیں ہے کوئی انجان نہ ہو دونوں میں اگر انجان ہے تو دھوکہ ہے قربانی نہیں ہے لہٰذا شرط قربانی کیا ہے جو قربانی دے رہا ہے بول دیجئے وہ بھی جو قربان ہو رہا ہے خدا حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں طول تاریخ میں اکثر موقعوں پر دعویٰ کیا ہے نبوت نے دلیل دی ہے امامت نے فطرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں دعویٰ کیا ہے نبوت نے دلیل دی ہے امامت نے نبوت کا دعویٰ میں قربانی دھوکہ نہیں امامت کی دلیل کربلا میں قربانی دھوکہ نہیں آپ کہیں گے کیسے اس طرح کہ اگر حسین اسغر کو خود گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ لیکن اگر اسغر اپنے کو گرا دے امامت کی دلیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اگر حسین چھے مہینے والے کو خود ہی گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو دنیا یہی کہے گی بچے کو کیا خبر کے باپ کہاں لے جا رہا ہے لیکن اگر آوازِ استغاثہ پر استغر اپنے کو جھولے سے خود گرہ دے اس کا مطلب آشورے کا ابراہیم بھی جانتا ہے آشورے کا اسماعیل بھی جانتا ہے دوسری دلیل ارز کرو خدا حسین کا واسطہ ہے توجہ فرما گئے گا دوسری دلیل ارز کرو اگر حسین اپنے ناصروں کو صبح حسین کے زور تک خود ہی بلا بلا کے کہیں سعید اب تم جاؤ حبیب اب تم جاؤ زہر اب تم جاؤ تو قربانی مجبوری لیکن اگر ایک ایک ناصر آ کے گڑ گڑائے حسین اب جانے دو حسین اب جانے دو حسین اب جانے دو اور اب تیزری دلیل ایسی قائم کرنے جا رہا ہوں جو دلوں پر نقش ہو جائے گی اگر حسین اپنے ساتھیوں کے پیروں میں زنجیر ڈال دیں اور کہیں خبردار نئے نوا میں مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جانا تو قربانی مجبوری لیکن اگر خیمے کا چراغ بجھا کے کہیں جسے جانا ہو چلا جائے اگر چراغ خیمہ بجھا کے کہیں جسے جانا ہو چلا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ نہیں ہے قربانی اختیار ہے قربانی اب یہ کہ یہ محرم کیوں اور یہ گریہ کیوں سنیے گا کیا اجازت ہے کہ ایک ادنا سے تعلیم علم کی حیثیت سے میں عدالت زمیر انسانی میں ایک سوال رکھوں تمام عالم اسلام قبلہ ہمیں بتائے یہ جو قربانی ہو رہی ہے یہ کیوں یہ کھل جائے کہ قربانی کیوں تو یہ خود بخود کھل جائے گا محرم کیوں یہ قربانی کیوں وجہ کیا ہے ہزاروں روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں پیسے سے کسے محبت نہیں ہے ایسی محبت ہوتی ہے پیسوں سے کہ لوگ جان کی پرواہ نہیں کرتے ایک چور جو کہیں چوری کرتا ہے جان پا کھیل کے ہی تو چوری کرتا ہے اس کا مطلب اپنے سے زیادہ پیسے کی محبت ہے اسے ایک ڈاکو کہیں ڈاکا ڈال رہا ہے جان پا کھیل کے ہی تو ایسا کر رہا ہے اس کا مطلب پیسوں سے زیادہ محبت ہے اسے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پیسوں سے اتنی محبت ہے تو آج کل مہگائی بھی ٹھیک تھاک ہے کوئی ایسا بھی نہیں کہ پرانا زمانہ ہے یہ کیوں پانچ دس ہزار روپے خرج کرتے ہیں کیوں بکرا لے کے آتے ہیں کیوں قربانی کرتے ہیں سبب کیا ہے قربانی کیوں ان کا عذاب آپ کہنے کو تو مولانا ہے مگر آپ کو شریعت کچھ نہیں آتی احسان ہوگا آپ بتائیے آدمی زندگی بھر سیکھتا ہے ہم بھی سیکھ لیں گے آپ سے قربانی کیوں ہوتی ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے یہ قربانی کیوں انہوں نے کہا اس کا ایک پس منظر ہے جنہیں منظر نظر نہیں آتا اس کا ایک پس منظر ہے کیا پس منظر ہے کہ حاصل میں ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا تھا اور بیٹے کو لٹال بھی دیا میں نامے اور چھوری چلا بھی دی اچھا تو اسماعیل کے گلے پہ چھوری چلنے کی خوشی میں قربانی ہے ایک نبی کے گلے پہ چھوری چلنے کی خوشی ہے آپ کو اس لیے قربانی کر رہے ہیں ہن کا نائی نائی پھر کہا اگر چھوری چل جاتی تو ایسا تھوڑی کرتے بات تو یہ ہے کہ اسماعیل بچ گئے اللہ نے مسلمانوں کو دو عیدیں دیں ایک عید الفطر ایک عید قربان مولا حسین کا واسطہ ہے اور یہ دونوں عید عید کا مطلب خوشی غم بھی فطرت ہے خوشی بھی فطرت ہے اور دین ہے دین فطرت نہ خوشی فطرت سے جدا نہ غم فطرت سے جدا نہ دین فطرت سے جدا تو قربانی کیوں گلے پہ چھوری رکھی گئی اس لیے کہ نہیں پھر یہ خوشی تھوڑی ہوتی تو یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں یہ قربانی خدا حسین کا واسطہ ہے پلکیں جھپکنے پائیں کا اس لیے خوشی منا رہے ہیں کہ ایک نبی جو زبا ہونے والا تھا وہ بچ گیا سارا مجمع اگر دعائیں دینے کا وعدہ کرے تو نتیجہ آرز کروں میں نے کہا قربانی کو سمجھ لیجے محرم سمجھ میں آ جائے گا بقریت کو سمجھ لیجے محرم سمجھ میں آ جائے گا تو کیوں یہ خوشی کیوں یہ قربانی کیوں کا اس لیے کہ چوکے ایک نبی بچ گیا اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے بچنے کی خوشی منائیں اس لیے کہ وہ راہ خدا میں زبا ہونے کے لیے گیا تھا اس کا مطلب یہ قربانی کی خوشی اسماعیل کے بچ جانے کی وجہ سے آئے کہ بلکل تو اب اس کا مطلب یہ ہوا اگر اسماعیل زبا ہو جاتے تو پھر آپ خوشی نہ مناتے آنسو بہت دے اگر بات پہنچ گئی ہو آپ تک اس کا مطلب اگر نبی زادہ بچ جاتا قتل ہو جاتا تو خوشی نہ مناتے بلکہ غم مناتے کب بلکل نتیجہ یہ نکلا نبی زادہ اللہ کی راہ میں قربان گاہ تک جا کے اگر بچ جائے تو امت خوشی منائے گی اگر قتل ہو جائے تو امت سوگ منائے گی تو ایک طرف ہے منا ایک طرف ہے کربنا ایک طرف ہے ابراہیم کا بیٹا ایک طرف ہے محمد کا بیٹا اگر ابراہیم کے بیٹے کے بچ جانے پہ خوشی مناتے ہو تو نبی کے بیٹے کے زیبان ہونے پہ غم تو منا موسیقی 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 کیا حسین اسماعیل سے کم ہیں بلکل کم نہیں ہیں سیواں ہیں ہواں میں بات نہیں کی ہے اگر اسماعیل کی ماں حاجرہ ہے تو حسین کی ماں زہرہ ہے خواب دیکھ لیا تھوڑی دیر اور پڑھوں خواب دیکھ لیا آئے بیٹے کو بلایا ہم ایک بات کہتے ہوئے گزر جاؤں گا واقعہ آپ ماشاءاللہ ہم سے کہیں زیادہ سمجھ دار ہیں لکف کی بات یہ ہے کہ ابراہیم نے خواب بچے کو سنایا بیوی کو نہیں بتایا اس کا مطلب زوجہ مہرم راز نہیں ہوتی اب جو اسماعیل کو بتایا تو پھر اسماعیل نے جواب کیا دیا وہ جواب سن لیجئے بات کو تمام کروں شہزادی آپ سب کو جذا دیں میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کیا بابا جان کا خواب یہ دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم تمہیں زباہ کر رہے ہیں گھبرائے ہیں اسماعیل پریشان نہیں ہوگئے اسماعیل پریشان نہیں ہوگئے اگر ہم آئے آپ کے والد یہ خواب دیکھ لیں آپ یقین کریں خواب دہرانے میں دل گھبرائے گا ارے بگ کیا کہیں کچھ ایسے ہی خواب دیکھا ہے مولی صاحب دعا کیجئے بس یہی ہوتا ہے نا اور اگر بتا دیجئے تو پھر کیا عالم ہوگا بچے کا لیکن کمال ہے اسماعیل کا وہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے تمہیں راہِ خدا میں زباہ کر رہا ہوں اسماعیل نے مسکرا کے کہا گھبرا کے نہیں مسکرا کے کہا بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے ہمیں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے دیکھیں سب سے بلند درجہ ہے سب لیکن صبر سے آگے کا بھی کوئی زینہ ہے تو وہ ہے شکر منا اور کربلا میں یہی فرق ہے منا میں صبر نظر آتا ہے مگر کربلا میں شکر نظر آتا ہے کہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے میں ارز کروں گا اے اسماعیل معافی چاہتے ہیں یہ آپ کو کیا ہوا ہے خواب ہے صدقے دلوائیے خیرات کروائیے غریبوں کے لئے لنگر کھلوا دیجئے بلا ٹل جائے یہ کیا کہ نہیں جیسا دیکھا ہے ویسا کریں اسماعیل آواز دیں گے تجھے کیا خبر فقرہ کہہ رہا ہوں محسوس کیجئے گا فقرے کو خدا کے لئے محسوس کیجئے گا اسماعیل کہیں گے تجھے کیا خبر یہ نبوت کا خواب ہے امت کا خواب نہیں ہے اللہ اکبر یہ نبوت کا خواب ہے امت کا خواب نہیں ہے کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ امت کا خواب خواب ہے مگر نبوت کا خواب حقیقتت ہے تو خواب دیکھا کب جاتا ہے دن میں یا رات میں جاکتے میں یا سوتے میں سوتے میں دیکھا جاتا ہے خواب واہ واہ یہ ہے عقیدہ امامیہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کا خواب ہے کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ نبی سوئے یا جاگے نبی کے دماغ پر شک نہیں کیا جا سکتا نبی سوئے یا جاگے نبی کے دماغ پر شک اس لیے کہ امت سوئے تو کھوئے نبی سوئے جب بھی جاگے دلیل سن لیجے تاکہ نوجوانوں کو اپنا عقیدہ معلوم ہو سکے نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبوت جیسے جاگتے میں بیدار رہتی ہے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں ایک علمی سفر ہے مجھ جیسا جاہلت ہے کر رہا ہے نبوت کے لیے یہ لازم ہے کہ جیسے وہ جاگتے میں بیدار رہے اسی طرح سوتے میں بیدار رہے وجہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے اس کی امت پر گواہ اور گواہ کے لیے شاہدِ اینی ہونا ضروری شاہدِ اینی ہونا اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی ہماری طرح سوتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جتنی دیر سوتا ہے اتنی دیر امت سے بے خبر ہے اور جب امت سے بے خبر ہے تو اتنی دیر کی گواہی نہیں دے سکتا امت بھی اتنی سیدھی ہے کہ نبی کے سونے کا انتظار کرے گی نبی سوئے تو لوگوں کی جیب کاتے ہیں آپ غور فرما رہے جو میں ارز کر رہا ہوں لہٰذا لازم ہے کہ نبی ہر حال میں بیدار رہے سوئے جب بھی بیدار جاگے جب بھی بیدار میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ ابراہیم ہیں یہ محمدِ عربی ہیں ان میں چھوٹا کون بڑا کون کہ کہاں محمدِ عربی کہاں ابراہیم محمد ہر حال میں بڑے ہیں تو پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جب چھوٹے نبی کے دماغ پا سوتے میں شک نہیں ہو سکتا تو بڑے نبی کے دماغ پا میں کچھ حرص کر رہا ہوں جب نبی ہی کے دماغ پا بھروس آنا رہا تو امت کا دماغ کہاں اچھا تو خواب دیکھا تھا کہاں توجہ چاہ رہا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے یہ قربانی کس کی آدگار ہے کہ خوابِ عبرائیم کیا مطلب کہ خوابِ عبرائیم کا تحفہ ہے حالانکہ شریعتِ عبرائیمی امتِ محمد پر نہیں ہے باوجود اس کے خوابِ عبرائیم کے دیئے تحفے کو تسلیم کرنا تمام عالمِ اسلام پر واجب ہے نہ مانا شریعت سے نکل گئے نہ مانا دین سے خارج ہو گئے نہ مانا اسلام سے خارج ہو گئے کیوں کہ یہ خوابِ عبرائیم کا دیاوہ تحفہ ہے مجھے یہی تو حیرت ہے عبرائیم کے خواب کا دیاوہ تحفہ یاد ہے محمد کی بیداری کا تحفہ من کم تو مولا ہو اللہ توجہ جا رہا ہوں بھائی یہ تو مانا مگر اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا ارے بھائی اسے مانا اسے کیوں نہ مانا بہت صرف اتنی ہے اسے ماننے کے لیے حسب نصب کی شرط نہیں لیکن اسے اللہ 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 دیکھ لیا خواب اٹھا لی چھوڑی چل پڑے یا جناب مسلم نے قیل قبول فرمائیے گا کہ آپ باب الحوائے جو چل پڑے قبلہ یہی تو منظر ہے ابو طالب صاحب یہی تو منظر ہے دیکھیں بغل میں چھوڑی یہ بیٹا بازو پکڑے ہوئے میرے سرکار ایسے ہی تو جا رہے ہیں یہ سامنے منہ پیچھے موکے دیکھئے دل کی آنکھوں سے دیکھئے یہ ہے منہ اور چلے جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کہے کے لیے قربانی دینے تو ہمیں خیال یہ بیچارے دونوں بے خبر ہیں وہ کہا جی ابھی تو آپ کہہ چکے ہیں کہ قربانی بے خبری کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیوں لے جائے جا رہے ہیں پوچھئے علماء سے مسئلہ حج کیا ہے اپنی طرف سے بیان کروں آپ کو حق ہے مجھے روکیں ٹھوکیں شریعت بیان کروں تو تسلیم کیجئے فلسفہ حج یہ ہے کہ گھر سے نکل پڑے مستطیب بھی ہیں واجب بھی ہے ائرپورٹ پہنچ گئے بورڈنگ پاس بھی مل گیا امیگریشن بھی ہو گیا اب پلین میں بیٹھنے کی باری تھی کہ اتے میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اناؤنسمنٹ ہو گیا راستے میں جان کا خطرہ ہے سارے مصافرین بھاگے مگر وہ جو عاشق کعباتے ہوں کہ ہم تو نہ جائیں گے چاہے جان رہے یا جائے شریعت میں کہا جاؤ گے کیسے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جا سکتے حج واجب ہے لیکن اگر جان کا خطرہ ہو تو واجب حج اس وقت ختم ہو جاتا ہے جان بوچھ کے اگر آپ جا رہے ہیں جان دینے کے لیے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے نہ حج ہوگا نہ تواف ہوگا کچھ کہنا چاہ رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے کہ جب جان کی اتی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے یہ باپ بیٹے دونوں جانتے ہیں کہ ہونا کیا ہے اس کے باوجود جا رہے ہیں ہیں کسی کے موں میں بتیس دانت جو یہ کہے کہ ابراہیم بیٹے کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں بولا کیجئے اگر بات سچی ہو ہیں کسی کے موں میں بتیس دانت جو یہ کہے کہ ابراہیم بیٹے کو ہلاکت کی طرف لے ان کا استغراللہ یہ نہ کہیے گا دین سے خارج ہو جائیے گا کیوں کہ خدا کی راہ میں جا رہے ہیں جان چلی بھی گئی تو زندہ ہو جائیں گے یہی تو اصل زندگی ہے تو اب یہ نہ کہیے گا جب حسین کو معلوم تھا کربلا میں گھر لنے گا تو کیوں گا اس لیے گھر تاکہ کوئی ابراہیم پا انگلی نہ اٹھا سکے اللہ اکبر دونوں جانتے تھے تو جب جانتے تھے تو پھر آخری بات عرض کر رہا ہوں شاید میں نے بہت دیر پڑھ دیا آپ تھک تو نہیں گئے ماشاءاللہ کیونکہ یہاں آخری آخری بات کیسے گئے ہمیں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے چپے سے ابراہیم کو بتا دیا ہوگا تم گھبرانا نہیں ابراہیم ہم تمہیں بیٹے کو مرنے نہیں دیں گے تم آ جاؤ لے کے تم بیٹے کو لٹا دینا شوری بھی چلا دینا میں نہیں مرنے دوں گا اللہ نے بتا دیا ہوگا وہ کہا اگر اللہ بتا دیتا تو پھر قربانی کیسی امتحان کیسا اور پھر اس کے لئے ابراہیم کی ضرورت کیا ہے اس کے لئے تو بلال کازمی بہت ہے آپ غور ہی نہیں فرما رہے میں کیا ہوں ابراہیم جیسے نبی کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ابراہیم جیسے نبی کی مثال کے طور پر ہمیں ساتھی ہیں مولانا صاحب یہ ہم سے کہیں بلال بھائی آپ لیٹ جائیے گا بس ہمارے ہاتھ میں جو چھوری ہوگی وہ نقلی ہوگی اور ایک آدمی ہمارا سیٹ ہوگا ہم جیسے ہی چھوری بڑھائیں گے وہاں کے ہاتھ پکڑ لے گا آپ یہ بتائیے کہ لیٹ جانے میں کیا پریشانی ہے ہم آپ کوئی بھی ہو تو اس امتحان کے لیے اگر یہی امتحان دینا تھا ابراہیم کی کیا ضرورت تھی یہ امتحان تو کوئی بھی دے سکتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کو یہ معلوم تھا کہ گلہ کٹے گا یہ معلوم نہیں تھا کہ بیٹا بچے گا مولا حسین کا واسطہ ہے ذرا توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں اسماعیل کو یہ معلوم تھا کہ گلہ کٹے گا یہ نہیں معلوم تھا کہ میں بچوں گا تو پھر یہ کیا ہو گیا کائیہ پلٹ گئی واقعہ تبدیل ہو گیا کائنات منقلب ہو گئی زاویہ ہی بدل گیا گئے تھے قربانی دے نے بیٹا سلامت کھڑا ہے ہوا کیا کاسل میں یہ بدا واقع ہوا یہ کیا واقع ہوا بدا بے دال علیف حمزہ بدا واقع ہوا یہ بدا کیا ہے یہ بدا خدا حسین کا واسطہ لوح دل پر لکھئے گا بیاز جا پر لکھئے گا یہ بدا کیا ہوتا ہے کاسل میں بدا کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ پر ایک تقدیر لکھ دی مثلا اس نے یہ لکھ دیا کہ بلال قاظمی پچاس ہزار مجلسیں پڑھ کے مرے گا بلال قاظمی نے کوئی ایسی مجلس پڑھ دی جو حسین کی ماں کو اچھی لگ گئی انہوں نے کہا پروردگار یہ پچاس ہزار اور مڑھے گا آئے 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 تو بدہ کہتے ہیں لکھے ہوئے کو فقرہ سنیے گا لکھے ہوئے کو کسی بڑے کے کہنے پر مٹا کے کچھ اور لکھ دینا یہ ہے بدہ لکھے ہوئے لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا کے کسی بڑے کے کہنے پر کچھ اور لکھ دینا یہ ہے بدہ جیسے 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 رسول اللہ نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں یہ نصیب حسین کا ملے نے دیا یہ پتہ اللہ 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 جنہاں 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 فتروس کی تقدیر میں لکھا تھا سزا کٹو حسین کے گہوارے نے بالوں پر دے دیئے یہ ہے بدا شادی کو دس برس ہو گئے تھے اولاد ہی نہیں تھی ابباس کا علم پکڑ کے خاتون نے منت مانی اگلے سال آئی تو گوت میں ازادار لے کے آئی سب ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا توجہ کرنا عقیدہ دیکھئے کیا ہے تو ایک ہے تقدیر ایک ہے تقدیر اور ایک ہے بدہ تقدیر وہ ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے بدہ اسے کہتے ہیں کسی بڑے کی سفارش پر لکھے ہوئے کو مٹا کے کچھ اور لکھ دینا لکھے ہوئے کو بدل دینا یہ ہے بدہ اسماعیل کی تقدیر میں لکھا تھا راہِ خدا میں زبا ہونا یہ تھی اسماعیل کی قسمت جب چھوڑی قریب آئی تب وہی راہیم کو آلات دینے والا حسین دھبراؤ نہیں نوجوانوں بولو وہی پکر اس کا بالا پر دینے والا حسین وہی ہم قریبوں کی جھوڑیاں بھرنے والا حسین حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے پروردگارہ بچا لے چونکہ بڑے سے بڑے نے کہا تھا آوازِ قدرت آئی حسین تمہاری زبان کا میعار یہ ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مگر مسئلہ اسماعیل کا ہے تمہارے کہنے سے یہ تبدیل تو کر دوں گا مگر اس کے بدلے میں یہ 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 حسین نے کہا تو نے ہی دلے حسین بنایا تو جانتا ہے حسین کیا کر سکتا ہے تیرے لیے بچا لے تو بڑے نے کہا تقدیر تھی زبان ہوں حسین کے وعدے نے بدا واقع کیا اسماعیل بچ گئے اب یہ فلسفہ ہے اللہ نے اس قربانی کو بدلا مولا حسین کا واسطہ زبہ عظیم سے اسماعیل بچ گئے قربانی کو بدل دیا زبہ عظیم سے یعنی اب اسماعیل بچیں گے حسین قربانی دیں گے گویا حسین ہوئے فدیہ اسماعیل حسین ہوئے فدیہ جبھی تو بچے اسماعیل یہی کہتے ہیں لوگ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین اور اسماعیل کا فدیہ بنے فدیہ کا فلسفہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا فدیہ بنتا ہے ادنہ آلہ کا فدیہ بنتا ہے جیسے مثال دیتا ہوں محمد عربی سب سے بڑے نبی ہیں محمد عربی کا فدیہ آدم بن سکتے ہیں محمد آدم کا فدیہ نہیں بنیں گے نوح محمد کا فدیہ بن سکتے ہیں محمد نوح کا فدیہ نہیں بنیں گے کیوں کلیہ ہے چھوٹا بڑے کا فدیہ بنے گا بڑا چھوٹے کا فدیہ نہیں نوجوانوں دیکھئے گا میری طرف اب تک کی گفتگو کا نچوڑ نظر کر رہا ہوں چھوٹا بڑے کا فدیہ بنے گا عقیدہ بدا تو واضح ہو گیا اب بڑا چھوٹے کا فدیہ نہیں بنے گا یہ بالکل تیہ ہے کہ حسین کو دیکھتے ہوئے اسماعیل چھوٹے ہیں گھبرایا نہ کیجئے کہاں حسین کہاں اسماعیل کہاں زہرہ کا لال کہاں حاجرہ کا بیٹا کہاں عبراہیم کے ہاتھوں سے خیزہ پانے والا کہاں محمد کی زبان چوسنے والا تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ عبراہیم اسماعیل ہر حال میں حسین سے چھوٹے ہیں تو جب چھوٹے ہیں تو پھر اسماعیل فدیہ بنے حسین کا یہ تو سمجھ میں آتا ہے حسین اسماعیل کا فدیہ کیوں بن رہے ہیں بچوں بات واضح ہو رہی جو میں کہہ رہا ہوں آخر حسین حسین سوچیے ذرا نام لیجئے حسین کیسا لگتا ہے جیسے پرواز کرنے لگے ہوں حسین تو حسین اور اسماعیل کا فدیہ یہ آخر فلسفہ کیا ہے آئیے حسین ہی سے پوچھتے ہیں فرزندِ رسول مہمانِ نانوہ بتاؤ تو حسین اسماعیل کا فدیہ بن رہے ہیں یہ کیا فلسفہ ہے آوازِ حسین آئی تو منظر دیکھ رہا ہے میں پس منظر دیکھ رہا ہوں تو آئی نہ دیکھ رہا ہے میں تصویر دیکھ رہا ہوں کیا مطلب کہ سامنے تو ہے اسماعیل مگر پردے کے پیچھے کوئی اور ہے یہ اسماعیل کو بچانے کے لیے میں وعدہ قربانی نہیں کر رہا ہوں دیکھئے گا میری طرف اسماعیل کے پیچھے کوئی اور ہے کون ہے کبھی سلبے اسماعیل سے آنا ہے میرے جد محمد کو سارا مجمع بولتا تو میرا کلیجہ گز بھرکہ ہو جاتا کم منظر میں ہے اسماعیل بس منظر میں ہے محمد اسماعیل کے زبا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام دنیا میں نہ آبائیں گے یہ تو میں وعدہ قربانی کر رہا ہوں یہ محمد کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں اس کا مطلب اگر حسین وعدہ نہ کرتے تو محمد دنیا میں نہ آتے حسین وعدہ نہ کرتے تو محمد دنیا میں نہ آتے آپ سمجھیں نبی نے کیوں کہا حسین وعدہ میں ہے موسیقا 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 اسی گھر آنے کا تو کرم ہے پوتا دادا درمیان میں باپ حسین علی ابو طالب دادا باپ پوتا نہیں ان کا احسان کیا ہے علمی اسلام سوچے دادا نہ ہو تو رسالت پلے نہ باپ نہ ہو تو رسالت بچے نہ پوتا نہ ہو تو رسالت دنیا میں آئے نہ یہ حسین تھے عوادہ بچا لے بچ گیا ہے اسماعیل پھر کبھی یہ تو ایک ایسا موضوع ہے دنیا حج کو سمجھ لے زیارت سمجھ میں آ جائے گی حج کا ایرام باننے کے بعد کسی سے شادی نہیں تیہ کر سکتے آپ جی رشتہ نہیں دے سکتے جب تک آپ احرام یہ قوانین حج تمتوں میں اب ایک سوال یہ بھی ہونے لگا ہے کیا آشور کو نکاح ہو سکتا ہے افسوس کی بات ہے یاد رکھئے گا یہ کربلا ہی ہے جس نے کعبے کی آبرو کو بچایا ہے ساری دنیا جائے تواف کو خدا سب کو توفیق دے مگر انصاف سے بتائیے آپ کی ملکیت سے آپ ہی کو نکالا جائے جان کعبہ کو حج کو عمرے سے تبدیل کرنا پڑے گھر کا گھر غریب ہے گھر کا گھر مسافر ہے اہل کوفہ کے خطوط پر اے مسلم ابن عقید آپ کا قصیدہ اس سے زیادہ کیا پڑھوں کہ حسین کو آپ پر اتنا ہی بروزہ دا اللہ اکبر کہ آپ کو کوفہ بھیجا اور میری جانب سے بیعت لینا مسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت مسلم بیعت حسین ہے اس سے بڑی بات کیا عرض کرو شب غربت آگئی آغاز کربلا ہو گیا بار بار کہا گیا ہے مسائب پڑھئے گا کیا پڑھوں مسائب اس بات کا خیال لہتا ہے کہ جب مومنین روتے روتے بے حال ہو جاتے ہیں تو وہ ٹوٹی بھی پسلیوں والی بھی جو رومان لیے ہوئے آنکھی ہے وہاں غربت آ قبلہ انتخاب بھائی دور دور سے مومنین آئیں ابھی محلس تمام ہوگی جلوس کی زیارت کر کے ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو لوٹ جائے گا آپ میں کوئی غریب الوطر نہیں ہے آپ میں کوئی مسافر نہیں ہے پیاس لگے گی تو پانی یہی آ جائے گا بھوک لگے گی تو کھانا یہی آ جائے گا آئے صفیرِ حسین عالمِ غربت کی شاہ بیعت کرنے والوں نے تنہا چھوڑ دیا پر آیا شہر ایک مسافر جائے تو کہا جائے مسلم کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں چلتے چلتے پیاس کی شیطت سے جب چلا نہ گیا ایک دروازے پہ خات پہ مہر گئے گھر کا دروازہ کھلا زنِ مومنہ نکلی جس کا نام توا لکھا گیا اس نے دروازے پہ کسی کو دیکھا کہے شخص کیا اجنبی ہے تجھے شہر کے حالات نہیں معلوم ہیں یہاں اس طرح کیوں بیٹا ہوا ہے میں سوال کرتا ہوں حسین کا ایلچی کیا کہے جنابِ مسلم ابنِ عقیل نے کہا اے بی بی پیاسا ہوں اگر ہو سکے ذرا سا پانی بلا دو مومنہ اندر گئی ایک کاسے میں پانی لے کے آئی کپ پی لو مسافر نے پانی پیا غریب نے پانی پیا پانی پینے کے بعد خاتون نے کہا کہ اب جلدی چلے جاؤ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کیا تھوڑی دیر بعد آئی تو کیا دیکھا وہی پہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں اس طرح بیٹھنا مناسب نہیں ہے اپنے گھر چلا جا اتنا کہنا تھا مسلم نے سر اٹھایا اے بی بی گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو میں غریب دیار جیسے فضائل پہ خوش ہوئے ہیں ایسے ہی مسائب میں تڑپ کے روئیے گا بی بی جائے وہ جس کا کوئی گھر ہو میں غریب دیار دیکھئے ہربی بھائی بعض چیزیں خدا جانتا ہے اتنی دردناک ہیں جن کو اللہ نے بچے دیئے ہیں وہ اس درد کو جانتا ہے مسافرت میں آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہو خدا نہ کرے کہ زندگی میں بچہ بچھڑ جائے اور ہم یہ جانتے ہو اب ہم مارے جائیں گے کیا کیا خیال آئے گا بچوں کی طرف سے ہائے مسلم ابن عقیر دو ننھے ننھے گوہار محمد و عمرہیم پر آیا دیس جزاک اللہ کیا روتے ہیں آپ کیا آوازیں بلند کرتے ہیں آپ اللہ اکبر جیسے ہی کا بی بی گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو توہ گھبرا کے کہتی ہے ہو کہو انظرہ نام تو بتاؤ کہی تو میرے آقا حسین کے بھائی مسلم تو نہیں ہو کہے بی بی آہستہ نام لے شہر میں سب دشمنوں خاتون نے گھر کا دروازہ کھولا میرے نصیب جاگ اٹھے میرے گھر میں آجاؤ روایت کے مطابق مومنہ کا بیٹا بے دین تھا جب وہ بی بی اپنے گھر غریب کوفہ کو لائی اس نے کہیں سے دیکھ لیا دار العمارہ جا کے خبر کر دی لشکر نے گھر گھیر لیا مومنہ کہتی رہی مسلم تم چھپے رہو میں باہر نکلتی ہوں مسلم نے کہا یہ حاشمی خون کی غیرت کے خلاف ہے میرے ہوتے ہوئے کسی کی گھر کی حرمت پاوال ہو یہ سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو مجھے گوارہ نہیں ہے میں کہوں گا مسلم ارے یہ گوارہ نہیں کنی اس کے گھر میں سپاہی آئیں ہائے کربلا ہائے مومنہ ادھر کے ظالم ادھار ادھر کے ظالم ادھار سیدانیا ہائے میری چادر آئے میرا پردہ آئے میری چادر آئے میرا پردہ حضرکم علاللہ کیسے پڑھو انتخاب بھائی قبلہ محمد حسین بھائی کا لہجہ پھٹ گیا جناب مسلم ابن عقین جانتے ہیں مجلس موڑ پہ پہنچ گیا ہوں جناب مسلم ابن عقین میں کلوار کینچی حسین کے بھائی ہیں کوئی معمولی بات ہے عباس کے بھائی ہیں کوئی معمولی بات ہے عقیل کے بیٹے ہیں کوئی معمولی بات ہے ابو طالب کے پوتے ہیں کوئی معمولی بات ہے تلوار کھینچی دشمنوں کو فنار کرنا شروع کیا کمک پک کمک منگوائی جا رہی ہے اور اور ابن زیادہ ملون نے کہا یہ ایک سے لڑائی ہو رہی ہے یہ لشکر سے جواب ملا تجھے کیا خبر یہ حاشمی گھر آنے کا شعر ہے اللہ اکبر چاروں طرف سے چھپ چھپ کے حملے شروع ہوئے مسلم ابن عقیل زخمی ہوئے اللہ اکبر کیسے پڑھوں زبان میں چھالے پڑھ رہے ہیں مسلم یہاں تک کہ گرفتار ہوئے دارول ہمارہ لائے گئے تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ابن زیادہ ملون کے دربار میں کیا کیا باتیں ہوئیں تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہت ایک ہی منظر دیکھئے نوجوانوں میں ایک طرف دیکھئے گا اگر آپ کسی کے لیے کوئی بڑا کام کر رہے ہوں تو آپ کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ اس لمحے وہ آپ کو دیکھ لے جس کے لیے آپ کو کام کر رہے ہیں جیسے فرشیعظہ پاتے ہیں جب آپ روتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے ایک بار زہرہ دیکھ لیں جب آپ مشقتوں سے کربلا جاتے ہیں اور ذریعی پہ پہنچتے ہیں تو دل چاہتا ہے ایک بار حسین دیکھ لیں مسلم ابن عقیل اپنی جان کی قربانی دے لے جا رہے تھے دار علمارہ کی بلندی پر لے جایا گیا ہاتھ بندے پہ مسلم کے جلاد زبا کرنے کو آگے بڑھا مسلم نے کہا لمحے بھر کو ٹھائر جا مرزا دبیر نے اپنے مرزیے میں ایک جگہ یہ منظر بیان کیا ہے جسے میں نصر میں بیان کر رہا ہوں جناب مسلم نے کہا ٹھائر جا معلوم کہنے لگا کیا موت سے ڈر گئے مسلم جناب مسلم نے کہا موت بنی حاشم کا زیور ہے ہم رائے خدا بھی موسینی ڈرتے تو کہا پھر روکتے کیوں کہا تو نہ سمجھے گا رکھ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ مسلم نے نظریں اٹھائیں مکہ سے جو رستہ کوفے کی طرف آ رہا تھا اس رستے کو دیکھا تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ تڑھا کے کہا السلام علیکہ یا با عبداللہ ادھر حسین نے مسلم کو دیکھا مسلم نے کہا اب دیر نہ کام کس کے لئے زندگی قربان کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنی حاشم بڑے نازک بدن ہوتے تھے لمحے بھر کو ٹھہر جائیں میں اس کو تمام کرو لمحے بھر کو ٹھہر جائیں پھر روئیے گا بنی حاشم نازک بدن ہوتے تھے دار الامارہ کا مطلب سمجھتے ہیں نوجوان نوار ملک عراق کی سب سے اونچی عمارت اس اونچائی سے جسے پھیکا جائے کیا اسے دوبارہ پامال کرنے کی ضرورت ہے اگر میری بات پہنچ گئی ہو تو حسین کی اجڑی بھی ماں مجلس میں آئی ہے پرسہ پہ دی جائے ارے مسلم کو دار الامارہ سے پھیکا گیا مسلم زمین پار مگر اکتبانہ ہوئی رسیاں مگوائی گئی سرکش گھولے لائے گئے مسلم کے پیروں میں رسی دوسرا سرا گھولے کے پیروں میں کھولے دوڑا مسلم کی لائے گلیوں میں دیواروں سے ٹکرائے پتھروں سے ٹکرائے آواز یہی آتی تھی حسین حسین عجرکم علاللہ دیر سے دو منٹ میں مجلس تمام ہو گئی خوب روئے خوب تڑپے خوب پرسہ دیا ایسے ہی رویا جاتا ہے اے غریب سب کو بلاؤ زیارت کے لیے جائیے گا تو دیکھئے گا مسلم ابن عقیل کا روضہ دیکھئے اور کیا کہوں جب ان کے بچوں کی خبریں دیکھیے خلیجہ مو کو آ جاتا ہے پر روایت سن لیجئے میں مجلس کو تمام کرتا ہوں اگر ان کا ذکر ہوا ہے جی چاہتا ہے کہ دو شہزادوں کا بھی ذکر ہو جائے ڈیر سے دو منٹ میں میں مجلس کو تمام کروں بی بی قبول کرنا حسین کی ماں ہم تو خادم ہیں یہ رونے والے آپ کے خادمیں بھی ان کی حاضری کو قبول فرمائیے گا مجھ سے فرمائش کی تھی بھائی نے کہاں گئے کہ مسائب تھوڑا پڑھ دیجئے گا سن لیجئے ڈیر سے دو منٹ میں پڑھ سکا تو شاید کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جو روئی بھی نہ چلی جائے مسلم مارے گئے سر کو دار الہمارہ پر لٹکا دیا گیا کربلا سے بھی کچھ سر آئے مگر نیزوں پہ آئے پیچھے کچھ آئیتیں تھیں جو رسیوں سے بندھی تھی کہ قرآن تھا جو بیڑیوں میں جھکڑا تھا جیسے ہی دار الہمارہ کے قریب یہ لٹا ہوا کاروان پہنچا ایک آواز گونجی السلام علیکہ یا حبداللہ علی کی بیٹی نے آواز سلام سنی تڑکے کا میرے لان سیدے سجاد یہ تو میرے بھائی مسلم کی آواز مسلم مارے گئے بہت رویا حالانکہ بہت کون رو سکتا ہے رو رو کے مر جائے جب بھی کوئی بہت روتا ہے مگر سن لیجئے ایک سو ڈیر میٹ مہلیس تمام ہے اب جس کا باپ مار دیا جائے ان بچوں کی زندگی کیا ہے وہ بھی دنیا دشمن ہو بچے ڈھونڈے جا رہے ہیں تفصیل نہیں پڑھوں گا بچے کوبے سے نکلے القصہ گرفتار ہوئے وہ کیسے ارز کروں واقعہ یوں ہے جب دن نکلا تو بچے ایک درخت پک پتوں کی آل میں چھپکے بیٹھ گئے ہیں ایک کنیس کنیا تھا یہ تالہ پانی بھرنے آئی تھی غاؤ سے سنن ہو جو والو اس گھرانے کے درد کو کوئی محسوس نہیں کرسکتا اس نے جو پانی میں دیکھا تو دو تصویریں نظر آئیں اس نے سر اٹھایا دیکھا شاخوں پہ دو چاند نکلے ہیں بولی تم کون ہو کسی شریف گھر آنے کے لگتے ہو بچے سہیں گئے کہاں مگر ہم بتا نہیں سکتے ہم کون ہیں ہم در کے یہاں چھپے ہوئے ہیں کہ کون ہو کہ ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں ہمارے بابا کو مارا گیا ہے اس نے شہدادوں کو گلے سے لگایا کہ چلو ہم تمہیں چھپا کے لے چلتے ہیں بہت روئیں گے بس میں پڑھ لے جاؤں گھر میں لے کے آئی اتفاق سے وہ حاری سے ملہون کا گھر تھا لیکن زوجہ مومنہ تھی اس نے ننے ننے بستر لگا دی ہے کچھ کھانے کو لائی جس کا باپ مارا گیا ہو وہ کیا کھائے گا شہدادوں نے کچھ کھایا تو نہیں لیکن بستروں پہ ذکر خدا کر کے لہن گئے جانے کبکے تھکے مادے تھے رات کے کسی پہر دونوں بھائیوں کی آنکھ لگ گئی ہاری سے ملہون ہی نہیں بچوں کو تلاش کرتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا اللہ اکبر اسی حسنہ میں دونوں شہزادے روتے ہوئے اٹھ بیٹھے ایک بھائی دوسرے بھائی کے گلے لگ گیا بھائیہ ابھی ابھی بابا خواب میں آئے تھے آوازوں کو دوا کے نہ روئیے گا کہہ رہے تھے میرے بچوں ارے تم نے بڑی مصیبتیں اٹھا لی اب میں تمہیں لینے آیا ہوں اے بھائیہ پتہ نہیں کہا چلے گئے بابا اب جو رونے کی آواز اٹھی ہاری سے ملہون ہجرے میں داخل ہوا دو چانت سے معظوم بچوں کو دیکھا ملہون کہنے لگا میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے سہرہ سہرہ بھٹک رہا ہوں تو میرے گھر میں چھپے ہو کیسے پڑھوں ملہون نے رستی اٹھائی دونوں شہزادوں کو سختی سے جکل کے واندھوں کہ سبو ہوتے ہی تمہیں نہر کنارے قتل کر دیں گے اللہ اکبر سبو ہوئی شہزادوں کو رسی میں بانت کے کھینچتا والے کے چلا میں اپنے اس محترم مجمع سے پوچھ رہا ہوں خدا نہ کرے خدا ان بچوں کا نصیب اچھا کرے یہ ایک ننہ سا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے میں نہیں جانتا کس ازادار کا بیٹا ہے میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں اگر کوئی اس بچے کا گریبان پکڑ کے ایسے کھینچ کے لے جائے آپ دیکھ پائیں گے اسا آپ بچہ کسی کا ہو مگر اس پر ظلم نہ دیکھ پائیں گے ہائے کوفہ دیکھتا رہا مسلم کے بچے رسیوں میں کھینچے جاتے رہے وَا فُرْبَتَا وَا مَزْلَوْمَا لے کے چلے روایت کہتی ہے ہار اسے ملون نے قبلہ انتخاب بھائی ہار اسے ملون نے اپنے غلام کو لیا ساتھ اور اپنے بیٹے کو لیا ساتھ پرات کے کنارے آیا غلام سے کہا یہ تلوار لے اسے قتل کرے غلام نے بچوں کو دیکھا کہ یہ چاند سے بچے بڑے معصوم ہیں میں انہیں نہیں مار سکتا پتہ نہیں کیوں مجھے خدا سے ڈر لگ رہا ہے یہ بے خطہ ہے یہ کہہ کے اس نے تلوار بھینگی اور ہرات میں کود گیا ہار اسے ملون نے بیٹے سے کہا یہ تلوار لے ان بچوں کو قتل کر بیٹے نے تلوار لی آگے بڑھا دونوں شہزادوں نے ہار اس کے جوان بیٹے کو دیکھا اس نے کہا کیا دیکھتے ہو کہا دیکھتا یہ ہو اگر میرا بھی بھائی ہوتا یہاں تو تجھ سے چھڑا لیتا مجھے کہنے لگا تیرا کون سا بھائی کہ نام سنو گے کہا کہا علی اکبر یہ سوالا کہا وہی اکبر جو ہم شکل پیغمبر ہے کہا ہاں ہاں بیٹے نے تلوار بھینگی باپ کی طرف دیکھتے کہا ہوا ہے وہ تجھ بات ارے پرزندے رسول کے بچوں کو مارا یہ کہہ کے بیٹے نے بھی جان دے دی آئے ہاری سے ملون اللہ لانت کرے تلوار لے کے بڑھا ملون کہتا ہے دیکھو نہ میں غلام ہوں نہ میں یہ جوان ہوں میں تمہیں ضرور قتل کروں گا شہزادوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ تُو اپنا ہاتھ ہمارے لہوں سے رنگین کرے گا مگر ہماری دو وسیعتیں ہیں دو باتیں ہیں کہ کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آخری بار خدا کی بارگاہ ہمیں سجدہ کر لینے دیں دو رکعت نماز عدا کر لینے دیں کہ ٹھیک ہے کہ دوسری وسیعت کیا ہے کہ وسیعت یہ ہے میری ماں سفر میں ہے میرا باپ بھی مارا گیا میری ماں کو پتا نہ ہوگا کہ ہم کس حال میں ہیں وہ جب تک جیے گی میرا انتظار کرے گی میری وسیعت یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر لینا میرے ننے ننے کرتوں کو میرے لہوں میں بھی گو دینا اگر کوئی مدینہ جانے والا ہو محلی بات آشی میں پہنچا دینا تاکہ میری ماں میرا انتظار نہ کرو شہزادوں نے نماز پڑھی ہاری سے بلون تلوار لے کے بڑا ہر بیٹا اپنی گردن رکھے دے رہا ہے پہلے مجھے پہلے مجھے ہار اس کی تلوار چلی بڑا بیٹا محمد قتل ہوا سر کو ادھر رکھا لاش کو دریہ میں پھیکا لیجیے تلوار پھر لے کے بڑا دوسرا بھائی عمرہیم قتل ہوا سر ادھر رکھا لاش کو دریہ میں پھیکا مگر روایت کہتی ہے منظر عجیب تھا دریہ کا بہاؤ تو تیز تھا مگر جب تک ابراہیم کی لاش نہ گئی محمد کی لاش پانی پٹھے لی رہی جب ابراہیم کی لاش آئی دونوں لاشیں ایسے بغل گیر ہوئی جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی سے گلے ملتا ہو عجرکم علاللہ کرتے کو لہو میں ڈیبویا صندوق میں رکھا مدینہ کی جانب جانے والے ایک قاسد کو معین کیا تمام ہو گئی مجلس واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ علیہ شبِ غربتِ مسلم اپنے حقیل ہے ماتم بھی کیجئے گا خدا آپ کو غریب الوطن نہ کرے مسافرت میں آپ اکیلے نہ ہو کوئی دشمن نہ ہو آپ کا لیجیے کوفے کی طرف جانے والے قاسد کو پکڑا گیا صندوق میں خون بھرے کرتے یہ لے کے چلا ادھر لٹا ہوا کارمہ مدینہ آ چکا تھا اب پریشانی دیکھئے خاہرِ عباس کی پریشانی بیوہِ جنابِ مسلم کی مصیبت ملاحظہ فرمائے رباب کو یادِ اصغر ستاتی ہے روتی ہیں آئے میرا بچہ ام لیلہ کو یادِ اکبر ستاتی ہے روتی ہیں آئے میرا گیس ہوں والا مگر یہ بی بی ایسی ہے کیا کریں کبھی دل کہتا ہے پتہ نہیں مارے نہ گئے ہو پھر ایک دل یہ کہتا ہے میرے بچے ہو سکتا ہے زندہ ہوں ایک نہ ایک دن آئیں گے ضرور انتظار میں ہے ماں کے اتنے میں قاسد پہنچا اس نے پوچھا مہلہِ بنی حاشم بتایا گیا کا دروازہِ حسین بتایا گیا گیا دستک دی اندر سے آوازہ ہی کون کا مسافر امانت لائیا ہوں ہاں ہے حسین تمام ہو گئی مہلے سے مسافر امانت لائیا ہوں صندوق اندر بھی جوایا بی بی زینبِ کبرا اور تمام بی بیوں نے حلقہ کیا صندوق کو کھولا اس لمحے ان شہزادوں کی ماں اس حجرے میں نہ دی جیسے ہی دو ننے ننے خون میں ڈوبے وے کردے نکالے خون کی خوشبو جو پھیلی دوسرے حجرے سے ماں یہ کہکے دولی ارے شاید میرے بچے آگئے مجھے اپنے بچوں کی خوشبو آ رہی آئے اب جو ماں آئی تو کیا دیکھا بچے تو نہ آئے خون میں ڈوبے کردے ماتم شروع ہوا وا محمدہ بی ایک فکرا وا محمدہ ابھی بچوں کا ماتم ہوئی رہا تھا ماں خون بھرے کردوں کو آنکھوں سے لگا رہی تھی کہ اتنے میں سامنے سے بی بی رواب کو آتا ہوا چیسے ہی دیکھا ماں نے کردوں کو چھپایا کبھی بھی خاموش ہو جا کئی رواب نہ دیکھ لے جس کے اسغر کا گھوارہ بھی ہے علیہ السلامت نہ بچا واہ دربتا واہ بدلہ واہ 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 موسیقی